نرو ایمپلز نیا ٹاپک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چپٹر کا یعنی نروس سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ سب سے دلچسپ ٹاپک ہے نرو ایمپلز جب لوگ کئی لیکچر سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نرو ایمپلز ڈیٹیل سے پڑھائیں گے سو آج نرو ایمپلز آپ ذرا دیکھیں غور سے تھوڑی بہت فیزکس ہے اس میں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اگر آپ نے نرو ایمپلز کو سمجھنا ہے دیفنیشن کو فیلال چھوڑ دیئے میں نے لکھا ہوتا ہوئے جب تک آپ کو پورا کا پورا پروسس سمجھ نہیں آئے گا دیفنیشن بھی سمجھ نہیں آئے گا پہلے پروسس دیکھ لیں پھر دیفنیشن کی طرف آ جاتے ہیں سمجھنے سے پہلے ایک لفظ آپ نے دیکھنا ہے پڑھنا ہے وہ ہے الیکٹرک پوٹینشل الیکٹرک پوٹینشل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چارجز ہوں گے وہاں انرجی ہوگی اور اس پروسس کو ہم نے کیا نام مولتے ہیں الیکٹرک پوٹینشل میں زیادہ فیزکس میں نہیں جانا چاہوں گا ٹھیک ہے جس آپ کو سمجھانی کے لیے جس طرف بیٹری کے اندر چارجز ہوتے ہیں تو اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے اور اس انرجی سے پھر آپ کام لیتے ہیں تو بیٹری کے اندر کیا ہے الیکٹرک پوٹینشل موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں چارجز ہیں وہاں پوٹینشل ہے ایکسپٹ ہو اگری کرتے ہیں بیٹری کے اندر چارجز ہے تو پوٹینشل بھی ہے ہمارے باڈی کے اندر نیورون کا جو میمبرینے اس کے اوپر بھی چارجز موجود ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر جو نیورون ہے اس کے اوپر کیا موجود ہیں چارجز موجود ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک نیورون ہے اور یہ نیورون کا سیل میمبرین ہے یہ سیل میمبرین سیل میمبرین کے اوپر کیا موجود ہیں چارجز موجود ہیں کون سے چارجز موجود ہیں سوڈیم آئینز پوٹاشیم آئینز کچھ آرگینک ایسیڈز بھی ہوتے ہیں جس پر چارجز ہوتے ہیں تو ان چارجز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نیورون کے اندر بھی کیا موجود ہے پوٹینشل موجود ہے الیکٹرک پوٹینشل موجود ہے اب الیکٹرک پوٹینشل کا ڈیفنیشن اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ جہاں چارجز ہے وہاں الیکٹرک پوٹینشل ہے تو اب آپ لوگ یہاں پر آجائے یہاں پر کیا لکھا ہوئے میمبرین پوٹینشل سیل میمبرین کے اوپر جو چارجز ہیں ان چارجز کو پھر کیا کہیں گے میمبرین پوٹینشل میمبرین پوٹینشل الیکٹرک پوٹینشل کا یونٹ وولٹ ہوتا ہے وولٹ اب جب یہ کسی وولٹ کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں میجر کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹرک پوٹینشل کو تاپ وولٹ ہی مولتے ہیں بھائی اتنا وولٹ پوٹینشل ہے بیٹری میں اتنا وولٹ پوٹینشل ہے سو اگر آپ کی نیورون میں چارجز ہیں تو ظہر ہے وہاں پر بھی الیکٹرک پوٹینشل ہوگا اور اس کے پاس بھی ہم لوگ کون سا لفت اتناک کریں گے وولٹ میلی وولٹ مایکرو وولٹ ٹھیک ہے سو وہ جو الیکٹرک پوٹینشل ہے جو سیل میمبرین کے اوپر اگزسٹ کرتا ہے شروع شروع میں اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 0.0 minus 0.07 وولٹ this is called میمبرین پوٹینشل میمبرین پوٹینشل جو ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا یاد رکھے گا کہ اگر یہ آپ کا نیورون ہے تو نیورون پر سوڈیم آئینز باہر 10 ٹائمز زیادہ ہے بنیزبہ تھے اندر کے اور اندر پھر کیا ہے پوٹاشیم ہے پوٹاشیم پھر 20 ٹائمز زیادہ ہے سوڈیم سے اندر کی طرف ٹھیک ہے سو یہ پوٹاشیم یہاں پر ہے سوڈیم باہر ہے سوڈیم پر بھی کون سا چارج لگاؤں گا پازیٹیو پوٹاشیم پر بھی کون سا چارج لگائیں گے پازیٹیو اب ان دو چارجز کی وجہ سے مدد سے ہم آپ کو نرو ایمپلس سمجھا دیں گے ایک گراف ہم لوگوں نے بنایا تھا وہ جو گراف ہے اس گراف کو میں فلال بورٹ پر نہیں لانا چاہوں گا وہ گراف جو ہے وہ ٹائم اور وولٹ کے ساتھ سے بنایا گیا ہے کہ جب ایک نیورون کے تھرو کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے تو کتنے ٹائم میں وولٹیج بڑھ رہا ہوتا ہے پھر کم ہو رہا ہوتا ہے اس کو فلال چھوڑ دے آئیے اب ڈائیگران کی طرف آ جائیے سب سے پہلی بات جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل میمبرین پوٹنشل آلیڈی آپ پڑ چکے ہیں ریسٹنگ کا مطلب کیا ہے جب نیورون سے کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے نیورون ریسٹ میں ہوگا ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل اس وقت نیورون اندر سے کیا ہوگا مور نیگٹیو ہوگا اگر نیورون اندر سے نیگٹیو ہے تو یہ ریسٹ میں اس کو کہا جاتا ہے اور اگر نیورون اندر سے پازیٹیو ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے کنڈکشن تو دو وہ ہے پاسیبیلٹیز یا تو نیورون ریسٹ میں ہے یا نیورون کنڈکٹ کر رہا ہے کرنٹ کو جب نیورون کرنٹ کو کنڈکٹ نہیں کر رہا ہوتا اس وقت نیورون اندر سے نیگٹیو رہتا ہے سو یہاں بے دیکھیں ایک دوسرا سوال ہے کہ نیورون اندر سے کیوں نیگٹیو ہے کیا چیزیں جنہوں نے نیورون کو اندر سے نیگٹیو بنا دیا ہوئے تین چیزیں جنہوں نے نیورون کو اندر سے نیگٹیو کیا ہوئے نمبر وان سوڈیم پوٹاشیم پمپ یہ جو سوڈیم پوٹاشیم پمپ ہوتا ہے یہ آپ کے نیورون کے سیل میمبرین کی اوپر ایک پمپ لگا ہوا ہوتا ہے اس پمپ کا نام ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ اندر سے تین سوڈیم کو باہر پمپ کر کے لے جاتے ہیں اور دو پوٹاشیم کو اندر لاتے ہیں آپ لوگ ذرا ایک اندازہ لگائیے تین پازیٹیو باہر جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں دو پازیٹیو اندر آ رہے ہیں کونسا جگہ زیادہ نیگٹیو ہوگا انسائیڈ باہر چونکہ پازیٹیو چارجز زیادہ ہے اندر پازیٹیو چارجز کم ہے یہ زیادہ پازیٹیو ہے یہ نیگٹیو چلا جائے گا اگر ایک پازیٹیو چارج کی کمی ہے تو یہ چلا جائے گا نیگٹیو چلا جائے گا ایک یہ سوڈیم پوٹاشیم پمپ ہے جو اندر کا علاقہ نیگٹیو کر رہا ہے حالانکہ آپ کو کوئی نیگٹیو چارج نظر نہیں آ رہا ہے باٹ پازیٹیو آئینز اندر کم ہو رہے ہیں باہر زیادہ ہو رہے ہیں اسی لئے اندر جو ہے وہ نیگٹیو آ رہی ہے حالانکہ ادھر کوئی نیگٹیو چارج فیلال آپ کو نظر نہیں آ رہا سو ایک یہ ہے یہ جو تعداد میں ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے نیگٹیو اندر زیادہ ہو رہی ہے دوسری بات نیورون کے اندر یہاں پر کچھ ایسیڈز ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتے ہیں کچھ ایسیڈز ہوتے ہیں اور ان ایسیڈز کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی اس نیورون کے اندر پوٹاشیوم کیا کرتا ہے لیک کرتا ہے حالانکہ یہ جو میمرین یہ ہر چیز کو جو ہے بڑے سٹرکلی جو ہے رکھتے ہیں پرمیابل نہیں ہے لیکن پوٹاشیوم آئین پرمیابل ہے بڑے آرام سے لیک ہو کر کے باہر جا سکتے ہیں جب پوٹاشیوم باہر جائیں گے تو اندر کا علاقہ کیا ہو جائے گا اندر کا علاقہ ہو جائے گا لیس پوزیٹیو لیس پوزیٹیو کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں نیگٹیو بولتے ہیں لیس پوزیٹیو is also called نیگٹیو سو یہ جو پوٹاشیوم آئین لیک ہو رہے ہیں یہ بھی اندر کا پوزیٹیو چارج ختم کر رہا ہے لہٰذا اوورال نیورون اندر سے کیا ہوا نیگٹیو ہوا سو نیورون کو اندر سے نیگٹیو کرنے کے لئے کتنے چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں جو نیورون کو اندر سے نیگٹیو کرے گا نیگٹیو سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ جو تین سوڈیوم کو باہر لے کے جا رہا ہے دو پوٹاشیوم اندر لارہا ہے نیورون کے اندر خود ایسیڈز ہوتے ہیں جس پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے نیگٹیو پوٹاشیوم لیکیج اب ایسے حالت وولٹ ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نیورون کو سٹیمولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نیورون کے اندر کرنٹ کو پاس کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم نیورون کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نیورون سے کرنٹ پاس کرنا چاہو گے سب سے پہلے آپ کو کیا دینا ہوگا سٹیمولس دینا ہوگا سٹیمولس is a type of energy that you are providing سٹیمولس کیا ہے ایک قسم کی energy جو آپ provide کر رہے ہیں یہ جو سٹیمولس ہے یہ آپ کھا پر provide کروگے نیورون پر provide کروگے سو جیسے ہی نیورون پر آپ stimulus provide کروگے وہ stimulus کیا کرے گا stimulus energy دے کر ان charges کو disturb کر دے گا کیا کرے گا disturb کر دے گا energy دے کر یہ جو sodium iron کا کریں گی اندر آئیں گی sodium اندر آئیں گی جب یہ sodium اندر آئیں گی سو آپ پہلے سی پتہ ہے کہ اگر اندر negative ہے تو باہر کیا ہے positive ہے جب ایک sodium iron اندر آئے گا تو یہ والا علاقہ کیا ہو جائے گا positive اور اوپر کیا ہو جائے گا negative یہ sodium بھی جب اندر آئے گا تو یہ والا علاقہ اندر سے positive ہو جائے گا اور باہر سے negative جب sodium اپنا علاقہ چھوڑ کر اندر آئے گا تو اندر positive ہو جائے گا باہر negative اسی طرح یہاں پر بھی sodium اندر آئیں گے تو یہ علاقہ کیا ہو جائے گا negative اور وہ positive یہ علاقہ negative کیوں ہو گیا sodium کا seat خالی ہو گیا sodium اندر چلا گیا positive chart تو رہا نہیں تو اس کو اپنے کیا کہیں گے negative اور یہ رہا positive یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے neuron کا جس میں اندر والا جگہ positive ہوا باہر والا جگہ negative ہوا اس condition کو کہتے ہیں depolarized کیا بولتے اس کو depolarized بولتے ہیں یہاں سے current start ہوا اب current move کرے گا پورے neuron کا آخر تک اسی طرح سے جائے گا جیسے کہ چھوٹا سا علاقہ کیا ہوا depolarized ہوا کچھ time کے اندر اندر اب کیا ہوگا یہ جو علاقہ ہے اس کا sodium آئین کہا پر آئے گا اندر کی طرف آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا positive اور باہر سے negative اس کو بھی اندر سے positive positive اور باہر سے کیا کرے گے negative یہ بھی کیا ہو جائے گا positive positive اس کو بولے توڑا سے دیر کے لئے آپ خاموش رہے گے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب آپ نرم پہلے یہاں پہ تھا نرم پہ 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 گیا right so اب یہ علاقہ کیا ہوا depolarize ہوا کیونکہ یہ اندر سے اندر سے یہ کیا ہوا positive ہوا اچھا ایک اور بات جیسے جیسے یہ current آگے جائے گا پیچھے سے واپس سلسلہ reverse ہو جائے گا پیچھے سے جیسے current آئے گا تو یہ جو علاقہ تھا یہ واپس کیا ہو جائے گا negative positive negative positive negative positive negative positive negative positive negative positive ایسے کنگی آپ نہیں دیکھا اس کے جو دانت ہے اگر آپ پریس کروگے اس کے اوپر اگلی کو آگے لے کے جائیں گے تو جو دانت ہے تھیڑے تو ہو جائیں گے لیکن جیسے انگلی کروس کرے گی تو واپس سیدھے ہو جائیں گے تو آپ کرنٹ آگے تو جا رہا ہے پیچھے واپس کرنٹ neutralize ہو رہا ہے اس علاقے کو دوبارہ سے ہم لوگ کیا کہیں گے repolarize یہ علاقہ کیا ہوا repolarize ہوا اب کرنٹ یہاں پر ہے اس نے آگے جانا ہوگا آگے جائیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہ علاقہ کیا ہو جائے گا اور یہ علاقہ اس طرح سے موف کرتا ہوا میں یہ یہ پازیٹیو یہ علاقہ کیا ہے بلکہ آپ اس ڈائیگرام کو چھوڑ دیں سب کچھ آپ یہاں پر ہی میں نے سمجھا دی یہ علاقہ repolarize ہوا after some time یہ علاقہ depolarize negative positive positive negative اس وقت کا جو پوٹنشل ہوگا اس کا نام ہے 0.05 وولٹ اور یہ negative میں نہیں ہوگا وہ negative میں تھا یہ جو وولٹ ہے جو نیورون کے اندر کرنٹ کو لے جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں active membrane potential اور اس کے جو کیمت ہے 0.05 وولٹ اس طرح آپ کی نیورون کے تروج کرنٹ آگے جائے گا نر ایمپلز کیا ہے ایمپلز چینجز کیسے پوزی چینج ہو رہے کی نہیں ہو رہے اندر باہر جا رہے ہے جو نیورون کے لیند پہ ٹری کر رہے ایک کوششن جب نے پوچھا نہیں کہ جب ایک بار سوڈیم اندر آیا ری پوزیم باہر کیسے جائے گا سوڈیم پوٹاشیم پمپ جو آنے والے سوڈیم کو اوپر باہر کی طرف لے کے جائیں گے جب آپ لوگوں نے سوال پوچھا ہی نہیں کہ جب ایک بار اندر پوزیم ہو جائے گا تو پھر کیسے تبارہ نیگٹیو ہو جائے گا سوڈیم پوٹاشیم پمپ کی مدد سے اس کے ساتھ یہ ٹاپک ختم ہوا see you tomorrow